لکھاڑے کی امانداری ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی گوہ میں ایک لکھاڑا اپنی دیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا وہ بہت غریب تھا وہ جنگل سے لکھیاں کاٹ کر پروفت کرتا تھا جس دن اسے خوشک لکھیاں مل جاتی وہ انہیں بیجتا آؤں کچھ کو تو نو شریف لے تھا لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے حراجات پورے ہوتے لکھاڑے کی بیوی اپنی گنگس سے بہت تانگا چھپی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی چگڑا ہوتا رہا تھا جس دن لکھاڑے کو جنگل سے خوشک لکھڑیاں نہ ملتی تو وہ اسے بیوی بچوں سمیت بوکھے پیٹ کی سونا پڑتا تھا ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا وہ گھر بہت خوبصورت تھا ہر چیز نمائیہ اور صاف شفاف دیکھ رہی تھی اتنا صاف اترا گھر اس نے کبھیل دیکھا تک نہیں تھا جب اس نے گھر میں نظر دھڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا لکھاڑا سوچنے لگا کہ اگر اگر گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو یہ گھر اتنا صاف اترا کیسے ہے پھر وہ ایک لبی سانس بھر کے میز پر جا کر بیٹھ گیا وہ اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پرشان ہونے لگا کہ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جگڑا ہوگا اسی دران کسی نے اس کی کاندے پہ خات رکھا لیکن وہ اپنی پرشانیوں میں گھوم سون سامنے کی دیوار تو بہیالی میں دورے جا رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر رو رہا تھا اچانک اسے اپنے اکب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کاندے پر خات رکھا ہوا ہے وہ فوراں خوف صدا ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینے چھوٹنے لگے اور کپ کپی تیری ہونے لگے لکھاڑے نے اپنی نشید سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کے لکھا تو ایک برسران شکل دیکھی اور دیکھتے بھی وہ جلا اٹھا ایسی عجیب عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ نہ تو انسان لگتا تھا نہ گدہ اس کا اوپر والا دڑ گدے کی طرح تھا اور نیچے والا دڑ آدمی جیسا لیکن وہ انسانی عوال میں بولا گبراو نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی باگتے رہے لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا ورنہ دوسروں کی طرح باہ کھڑے ہوتے ہیں اب اس نے لکھاڑے سے دریافت کیا کہ وہ کس پرشانی میں ہے اور اتنا گم سم بے سود کیوں بیٹھا ہوا ہے لکھاڑے نے رخانسی آواز میں اپنی گلڑی بھی کا پرتہ چاک کرتے ہوئے اپنے حالات کے بارے میں بتایا وہ پرسرار مجسم سب کچھ سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری گروت کے ہاتھ میں کمی یقینی بما سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم راز کو راز رکھو گے تب لکھاڑا سنتے ہی چکنہ ہو گیا وہ یکہ یک اٹھا میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں یہ سن کر اس پرسرار مجسم نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے علاج اور شفاہ ہے تم اس کے پتوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا جائز منافع کماتے رہنا لوگوں کو شفاہ ملتی رہے گی اور تمہاری گروت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا لیکن تمہیں مجھ سے یہ احد کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معذہ لیا کرو گے اور غریبوں اور بے سہارہ لوگوں کا تو مفت علاج کرو گے لکہارے نے اس بات کا بھی احد کر لیا لکہارے کے احد کے بعد اس پرسرار نے اس درخت کی شناس کروائی اور پوراں گائب ہو گیا لکہارے کچھ گیر جگینی کی کفیات میں اس درخت کے پتے اکٹھے کرنے لگا اور اس کے ساتھ بتائی ہوئی دیگر جڑی پوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف پلٹا جب وہ گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیا نہیں تھی جس سے دیکھتے ہی اس کی خدوس بیوی اس پر برشنا چھرو ہو گئی اور حسب ممول کوسنے لگی کھارے نے جڑی بوٹیوں کی طرف رکھتے ہوئے بان کی بنی چار پائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ ریا بیوی گسے میں کوستے ہوئے پوچھنے لگی یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر رہے آئے ہو اور ان کا کیا کروگے لکھاڑا بیوی کی سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھارے ہوگے بوکم اور پیارے گیر وقت جڑی بوٹیوں کو نپھاڑا بیوی کی سنیاں سنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھر میں ڈال کار کوٹنا شروع ہو گیا دوسرے دن صبح وہ دوائیاں لے کر بزار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کے مرض کی دوا مجود ہے ہر نئے پرانے مرض کا کھرتیا علاج ہے اپنے مرض بتائیں مجھ سے دوا لیں اور شفایاب ہو جائیں لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے لیکن لکہارا بد دستور اپنی آوازیں نکالتا رہا جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیڑی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا لکہارے نے اس بڑی ہتوں سے کہا کہ میری دوا اپنی بیٹی کو کھلاو اور اس سے ہجاب ہو جائے گی بڑی عورت نے کہا اس کا علاج تو بڑے بڑے حکمہ بھی کرنے سے کا اثر ہے ہماری دوا کیا ہاں کام کرے گی لیکن لکہارے نے بڑے پر اطماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا یہ دیکھ کر وہ بڑیہ بہت خوش ہوئی اور بہت بہت حیران بھی یہ سارا ماجرہ دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹے ہو گئے جس سب حیران رہ گئے بڑیہ نے لکہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکہارے نے کہا صرف تین ربے بڑیہ کو اتنی باقی تمام لوگوں کو اس دوا کی تنی کم قیمت سن کر بہت حیرانی ہوئی اور بڑیہ نے شکریہ کے ساتھ تین ربے ادا کرتی ہے لوگ اس کا چرچہ عام ہو گیا جوک در جوک مریض آتے ہیں اور سستہ علاج کرواتے ہیں اور باقی لوگوں میں چرچہ عام ہوتا چلا گیا جو جو لکہارے کی دوا مشہور ہوتی گئی لوگ زیادہ سے زیادہ آنے لگے لکہارہ روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا حسب ضرورت اس طرح کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کا دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتا دیکھتے ہی دیکھتے لکہارہ امیر ہونے لگا اور اب تو گریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا ایک روز ایک خوب رو نوجوان لکہارے کے پاس دوا لینے آیا لکہارے نے حسب مبول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ بہت خوش ہوگا اور پوچھنے لگا کیا تم نے مجھے پہچانا کھڑے میں بڑے خیرانکی سے اس کو دیکھا کہ تم پہچان نہیں پایا اور کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہو اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس طرح سے مطارف کروایا تھا جس کی تم آج دوا بنا کر بیچتے ہو وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے امانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے وہ بہت لوگوں سے پیسے بھی بہت کم دیتے ہو لکھاڑا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب درونی اور پرسکرات شکل تھی اور آج عام انسان جیسا حصورت جوان ہے لکھاڑے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل درونی کیوں تھی وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل ہیون نگر کا شہزادہ ہے اس نے آگے بتایا کہ وہ اس کا بائی گین کھیل رہے تھے کہ ان کی گین جاڑیوں میں گر گئی کیا وہ لینے گئے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے دراصل ہماری بال گلتی سے ان کو جا لگی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا تھا میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا گین دے لے گیا تو ان بزرگوں کی ناغواہی میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ٹھوکر بھی مار بھی جس کی وجہ سے بزرگ نے مجھے بددوا دی اور میری شکل بگڑ گئی شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پرشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی کہ اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹے رہو اور محلوق تم سے خائف نہ ہو اور کوئی ایسا کام اچھا کام کرو جس سے محلوق مستفید ہو مجھے اس طرح کے بارے میں اپنے اجداد کی تحقیقی مواد سے ملوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفاہ ہے کوئی انسان میرے قریب بھی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں یہ قام اچھا کر کے اپنی سزا کو ہتم کر سکوں جو بھی مجھے دیکھتا در کے باگ کھڑا ہوتا میں نے اس سزا کی قید میں برسو گزار دی تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی اور یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بددوا کا اثر ہتم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بخان ہوئی اس کے ساتھ ہی وہ بولا کہ اب مجھے اجازت دو اور وہ یہ کیا کا رخصت ہو گیا کھڑا